سردی کافی زیادہ بڑھ چکی ہے اور کافی شدید سردی ہے مجھ سمیت کافی برٹس لیور پرشان ہیں کہ کیسے اپنے برٹس کو سردی کے شدید اثر سے بچا سکیں اور کیسے انہیں بیماریوں سے بچایا جا سکتا ہے سو آج کی اس ویڈیو میں آپ سے چند چھوٹی چھوٹی ٹیپس شیئر کرنے جا رہا ہوں جن پر میں خود بھی عمل کرتا ہوں سو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبکرائب کریں کیونکہ اس چینل پر آپ کو ملیں گی برٹس سے مطلق ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز سو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سردی کافی زیادہ بڑھ چکی ہے اور آپ اپنے برٹس کا سردی میں حاصل رکھیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے برٹس کو اس چلتی کے اثر سے بچا سکیں تو سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے برٹس کے کیجئے کو اچھی طرح سے کور کر لیں جو کہ آپ پہلے ہی کر چکے ہوں گے لیکن کوشش کریں کہ اس کو مزید کور کریں اگر آپ نے ایک تیہ ڈالی ہوئے یعنی پلاسٹک کا ایک کور ڈالا ہوا ہے تو اس کے اوپر کپڑے کا بھی ایک کور ڈال لیں اور اگر کپڑے کا ایک کور ڈالا ہوا ہے تو کوشش کریں ایک اور کور ڈال لیں تاکہ آپ کے برٹس کو سردی زیادہ نہ لگے اگر آپ نے اپنے برٹس کے کیجز کو اچھی طرح کور کر رکھا ہے تو ایک چیز ضرور دیکھ لی جئے گا کہ ان کو مکمل پیک نہیں کرنا بلکہ کسی سیڈ یا کونے سے تھوڑی سی جگہ کھلی رکھیں جہاں سے انہیں تازہ ہوا بھی ملتی رہے ایسا نہ ہو کہ آپ کے برٹس سردی سے نہ مریں لیکن گھڑھر سے مر جائیں سو تازہ ہوا برٹس کے ضروری ہیں سو اپنے برٹس کے کیجز کے کسی نہ کسی کونے یا کسی جگہ سے تھوڑی سی جگہ کھلی رکھیں جہاں سے انہیں تازہ ہوا ملتی رہے ساتھ ہی آپ نے ان کے دانے کا جائزہ لینا ہے ان کے کھانے پینے کا جائزہ لینا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ آپ انہیں کیا دے رہے ہیں آپ نے اپنے برس کو اس سیزن میں ایسی چیزیں زیادہ دینی ہیں جس کی تاثیر گرم ہو تاکہ آپ کے برس اندر سے گرم رہیں اور سردی کا مقابلہ کرنے کابل ہوں مکس فیڈ میں سروج مکھی اور کنیری سیٹ کا زافہ کر دیں اور ساتھ ہی انہیں گرین فوڈ میں لوسن زیادہ دیں اور اگر ہو سکے تو ایک فوڈ بھی زیادہ دیں اس سے آپ کے برس کو اندر سے گرمی ملے گی اور وہ سردی کی شدت کا مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گے اور اگر آپ نے اپنے برس سیٹ اپ پہ مٹکیاں لگا رکھی ہیں کیونکہ ابھی بیڈنگ سیزن چل رہا ہے اور آپ نے مٹی کے کچھیں لگا رکھی ہیں جس میں آپ کے برس نے بیڈنگ سٹارٹ کر رکھی ہے تو کوشش کریں کہ اپنے برس کی مٹکیوں میں لکڑی کا برادہ ڈال دیں تاکہ مٹکیاں تھنڈی ہونے سے برس کو سردی نہ لگے اور یہ لکڑی کا برادہ ان کے لئے حرارت کا کام کرے اور سردی سے انہیں محفوظ رکھیں خاص طور پر اگر چکس نکلے ہوں تو ان کے نیچے لکڑی کا برادہ لاجمی رکھیں اس طرح آپ کے چکس تھنڈ سے کافی زیادہ محفوظ رہیں گے اور اگر آپ اپنے برس کو صبح صفیرے دانا پانی دینے کے عادی ہیں تو کوشش کریں کہ انہیں نیم گرم پانی دیں اور اگر اس نیم گرم پانی میں آپ دار چینی کا ایک ٹکڑا ہلکا سا گوائل کر لیں گے یا لونگ کو گوائل کر لیں گے تو یہ برس کے لئے اور بھی زیادہ اچھا ہوگا کیونکہ برس کو اگر فلو ہوا ہوا ہے تو یہ سے دور کرے گا یا کسی برس کو تھنڈ لگ گئی ہے تو اسے بھی دور کرنے میں مدرگار ثابت ہوگا اگر آپ کے کچھ برس تھنڈ لگنے اس میں بیمار ہو گئے ہیں پھول کر بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں الگ کر لیں اور چھوٹے سے کیج میں الگ کر کے رکھ لیں اپنے کمرے میں یا ایسی جہاں پہ انہیں دھاپ کے رکھیں جہاں انہیں زیادہ تھنڈ محسوس نہ ہو اور دن میں کوشش کریں کہ انہیں اچھے سے دھوپ لگوائیں تاکہ ان کی سردی کم ہو سکے سب سے آخر میں ایک احتیاطی تدبیر آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ نے برس کے سیٹ اپ میں ہیٹر لگا رکھا ہے تو اس کا خاص خیال رکھیں بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ کسی خرابی کی وجہ سے ہیٹر بند ہو جاتا ہے اور اس میں سے گیس لکھ ہونے شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے برس گیس کی وجہ سے مر جاتے ہیں اور جو چیز آپ نے اپنے برس کو بچانے کے لیے لگا رکھی ہوتی ہے وہی انہی موت کا سبب بن جاتی ہے تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کا ہیٹر ٹھیک ہو اور اسے ڈیلی بیسیس پر چیک کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کا نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے امید ہے کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اوکے اللہ حافظ دیکھتے رہیے بچیز انفو چینل